قرآن مجید کی سورة الحجر کی آیت نمبر انچاس میں چودمے پارے میں اللہ کریم نے فرمایا فرمایا نبی عبادی اے میرے محبوب علیہ السلام میرے بندوں کو خبر دے دو ان کو بتا دو ان کو متلے کر دو اس بات پر کہ انی انالغفور الرحیم کہ بے شک میں بڑا ہی معاف کرنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہوں یہ انہیں خبر دے دو پیغام دے دو ان کو ان کو بتا دو کہ میں بڑا ہی معاف کرنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہوں نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ خبر دی کہ تمہارا رب بڑا ہی میرے بان ہے بڑا ہی کریم ہے اللہ رحمت فرماتا ہے اور رحمت کرنے کو پسند بھی فرماتا ہے جن لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں جن کو ترس زیادہ آتا ہے مخلوق کے حق میں جن کے مزاج میں نرمی ہوتی ہے جو دوسروں کے لیے رحمت کے اور کرم کے جذبات رکھتے ہیں وہ لوگ بھی اللہ کو بڑے پسند ہیں نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جملوں میں بات ختم کر دی دو جملوں میں فرمایا تم زمین والوں پہ رحم کرو اللہ تم پہ رحم فرمائے گا حضرت اکرہ بن حابس رضی اللہ عنہ سے آبی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتمت میں حاضر ہوا تو حضور بچوں کے ساتھ پیار کر رہے تھے بڑا مصروف وقت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مصروفیت ہے صبحوں سے شام تک شام سے صبحوں تک ایک لمحہ بھی محبوب پاک کے پاس ایسا نہیں جس میں حضور علیہ السلام کچھ دیر کے لیے آرام کریں لیکن ان لمحات میں سے بھی وقت نکال کا حضور بچوں سے پیار کرتے ہمارے ہاں تو یہ فیشن بنتا جا رہا ہے نا کہ بھئی یہ تو مزاج کے خلاف ہے کہ میں دفتر میں تھا میں خانقا میں تھا اور بچہ پاس آ گیا تو بہت بڑی مصیبت بن جائے گی حضرت اقرہ بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام بچوں سے محبت کر رہے تھے میں پاس بیٹھا تھا تو میرے دل میں عجیب سے خیالات آ رہے تھے میں نے کہہ ہی دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھی بچے ہیں پر میں نے تو کبھی ان کے ساتھ یہ رویہ نہیں کیا میرے بھی بچے میں نے کبھی انہیں اتنا وقت نہیں دیا ان کے پاس کبھی اس طرح میں نہیں بیٹھا تو کہتے ہیں میں نے جملے تو کہہ دیئے حضور خموش ہو گئے اور دیر تک میری طرف دیکھتے رہے اور پھر میرے معبوم نے دو مختصر جملے کہے اور میرے ذہن کی شاری سوچوں کوئی بدل دیا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بھئی تو بچوں سے پیار نہیں کرتا یا رسول اللہ اس طرح میں وقت نہیں دیتا تو نبی پاک نے فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت کھینچ لی ہے تو بتا پھر میں کیا کروں میرے تیرے دل میں رحمت ہی نہیں تجھے پیار ہی نہیں آتا تجھے ترس ہی نہیں آتا تو کسی کی حق میں نرم ہوتا ہی نہیں رونیوں کی سختی انسانوں کی بھیڑ میں انسان ملنا مشکل ہوگی وہ جو پیار کی بولی بولے وہ جو کسی کے دکھ کو اپنا دکھ جانے اور وہ جو بے لوز کسی کے کام آنا پسند کرے وہ لوگ ڈھونڈنے سے ملتے ہیں بھائی جب تو رحمت کرے گا تو عرش کا مالک تیرے حق میں رحمت کے فیصلے فرمائے گا اور مومن کی شان قرآن پاک نے یہ بیان کی کہ اشداؤ ولل کفار وہ کافر پہ سخت ہوتا ہے رحماؤ بینہم آپس میں تو بڑے رحیم ہوتے ہیں مومن ان کے دلوں میں رحمت ہوتی ہے بخاری شریف میں نبی پاک علیہ السلام نے اشاد فرمایا سرکار فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے نیک تھا لیکن اس نے ایک بلی کو بان دیا پانی نہیں پلایا کھانا نہیں دیا بلی مر گئی فرمائے اس کے باوجود نیکیوں کہ اللہ نے اسے جہنم میں ڈال دیا ایک فائشہ عورت ہے تو ودیو ہے میری بات پر ادھر دیکھئے گا ذرا ایک بہت گناہ کرنے والی بی بی ہے وہ گزر رہی ہے کتے کا چھوٹا سا بچہ پیاسا ہے مدینے والے محبوب علیہ السلام میں کہتا ہوں اس کی اتنی خوش قسمتی تھوڑی ہے کہ میرے نبی نے اس کا ذکر کر دیا ہے اس سے بھی بڑی کو خوش قسمتی ہوگی محبوب پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ عورت گزر رہی تھی تو کوئے کے کنارے سخت گرمی کے موسم میں کتے کا بچہ پیاسا لوگ یہاں بلا وجہ اُلج جاتے ہیں کہتے ہیں ساری زندگی انسان گناہ کرے اور کتے کے بچے کو پانی پلائے تو بخشا جائے اوہ بھائی مطلب یہ نہیں کہ وہ کتے کا بچہ تھا مطلب یہ تھا کہ اس کے دل میں اللہ نے اس کے سینے میں اللہ نے رحمت والا دل پیدا فرمایا تھا اور انسان کی نیولا رب جب دیکھتا ہے تو وہ دل دیکھتا ہے تو اس کے سینے میں جو دل تھا وہ رحمت والا تھا سخت گیر نہیں کتے کا بچہ پیاسا کمے کے کنارے گرمی بڑی سخت گزر دیں جاتے لوگ اپنا بچہ اسی کے آگے اور جس کو دکان پہ رکھا ہے اس کو کہا پیسے نہیں لینے پکڑ سائیکل لا سعودہ جلدی جا دھوپ ہے تو پھر کیا ہوا تُنہیں میرے سے ساڑھے آٹھ ہزار پورا نہیں لے نا اپنا بچہ چھپا کے رکھا ہے گزر رہی ہے بچہ دیکھ لیا کتے کا بچہ پیاسا لکڑی کے جوتے اس خاتون نے پہنے تھے اس نے اپنے دھوپٹے کو پھاڑ کے دو عصوں میں کیا اور پھر اس نے وہ اپنا جوتا لکڑی کا کمے کے اندر لٹکایا اور پانی نکال کے تو یوں کر کے جب وہ بچے کے موں میں اڑیل رہی تھی تو عرش کا مالک راضی ہو رہا تھا اس کو پیدا کرنے والا رب راضی ہو رہا تھا اور میرے حبیب فرماتے ہیں چند کترے اس بیبی نے اس کے موں میں پانی کے کیا انڈے لے خدا کی رحمت کو جوش آیا فرمایا فرشتو اس کے گنام والے لسٹ ساری پھاڑ دو میں نے اسے جنت دینے کا فیصلہ فرما لیا ہے نبی کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو روتا دیکھ کے رو پڑتے تھے کسی کو روتا دیکھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا ایک میدان سے ہم گزر رہے تھے تو ساتھ ہی ایک باغ تھا وہاں بڑا رشت تھا لوگ بڑے کٹھے تھے بہت سارے لوگ جمع تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر پتا کرو کیا ہوا جنب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے اور واپس جا کے ارس کرنے لئے گا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ پاگل ہو گیا لوگوں کو کٹ رہا ہے لوگ اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کسی کے آت میں ڈنڈا ہے کسی کے آت میں رسہ ہے کسی کے آت میں نیزہ ہے کابونی آت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو میں چلتا ہوں حضرت صدیق اکبر ارس کرنے لئے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور جیسے ہی کھڑے ہوئے اونٹ حضور کی طرف بھاگا نبی پاک کی طرف لپکا وہ میں بھی ڈڑنے لگا جتنے لوگ تھے پریشان ہونے لگے دھوڑا آیا اونٹ ہم سب پریشان تھے لیکن محبوب کے چہرے پر بڑا ہی اتمنان تھا فرماتے ہیں اونٹ دھوڑا آیا اور سیدھا آکے اس نے حضور کے قدموں پر سجدہ کیا اور جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں اس نے حضور کے کان میں کچھ کہا تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آگئے کس کے دکھ پر او بھائی غور تو کرو اس بات کو سمجھو تو سہی تو تو جیتے جاگتے ہستے کھیلتے انسان کے دکھ پر پریشان نہیں ہوتا تو تو مسلمان پڑو سی ساتھ رہنے والا پلنے والا بسنے والا اس کی جوانی لڑکپن بڑا پات انہیں آنکھوں میں دیکھا تجھے اس کے دکھ پر پریشانی نہیں ہوتی اور ایک اوٹ کان میں بولا اس کیفیت کو سمجھ تو سی یار اس رنگ کو ماسوس تو کر کرو مہربانی اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر کہ کان میں کچھ کا حضور رو پڑے اور پھر معبوب نے فرمایا رسی لاؤ مالک رسی لائے تو حضور نے اس کے ناک میں نکیل ڈالی اس نے خموشی سے ڈلوالی حضور نے اس کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا تو کہتا ہے پاگل ہو گیا وہ شکایت کر رہا ہے کہ حضور گرمی میں تپ جاتا ہوں پر پانی کا گھونٹ نہیں دیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری طاقت سے زیادہ مجھ پر بوجھ رکھتا ہے معبوبہ میں تیرے سوا کس کو دکھ بتاؤں کام زیادہ لیتا ہے چارہ کم ڈالتا ہے او بھائی میرے محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو مزاج عطا فرمایا وہ تو اس طرح کہا ہے کہ جانور کو بھی دکھ ہو تو معبوب پاک کو تکلیف ہوتی ہے داتا گنج بکشلی حجویری رحمت اللہ علیہ کشف الماجوب کے اندر لکھتے ہیں فرماتے ہیں ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں تو کسی پہاڑ کی چوٹی پر عبادت کرتا تھا لوگ اس سے ملنے جاتے تھے درویش لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کی بڑی بات ہوتی ہے وہ نیک آدمی پہاڑ کی چوٹی پر عبادت کرتے تھے بنی اسرائیل کے ولی تھے لوگ ملنے جاتے تھے تو رستے میں ایک ڈھلان تھی لوگ اوپر چڑھتے تو انہیں دکت ہوتی ایک دن اس ولی کے دل میں خیال آیا یا اللہ تو اسے پیدا نہ کرتا تو کیا عرج تھا عرب قریب نے اس وقت کے نبی پیغمبر علیہ السلام کو وہی فرمائی کہ جب وہ آپ کے پاس آئے نا تو اسے کہہ دینا تو میری تخلیق پہ اتراز کرتا ہے اسے کہہ دینا کہ میں نے اس کا نام ولیوں کی صف سے کاٹ کر نا فرمانوں کی صف میں لکھ دیا ہے میری تخلیق پہ اتراز کرتا ہے میں نے جو بنایا حق اور ساچی بنایا ہے وہ ملاقات ہوئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بھئی رب فرماتا ہے تیرا نام کاٹ دیا ہے ولیوں کی صف سے اور نا فرمانوں کی صف میں لکھا ہے بندہ سجدے میں گر گیا یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا شکر ہے پیغمبر علیہ السلام فرمانے لگے تو بڑا بے وکوف ہے مقام استقفار اور شکر ادا کر رہا ہے کہنے لگا حضورﷺ آپ نے بات ہی بہت بڑی کر دی ہے میرے رب نے میرا نام لیا ہے میں کہاں وہ کہاں اس نے کہا ہے کہ نام کٹا ہے میرے رب نے اللہ اکبر میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا ذکر اور وہاں ہوگا ہما میں تو اس کھاتے میں نہیں تھا اتنی بڑی جگہ میرا تذکرہ ہوا اللہ اکبر پھر وہ عرض کرنے لگے پیغمبر علیہ السلام سے کہنے لگے ایک آپ نے پیغام دے دیا اب آپ میرا بھی ایک پیغام رب کریم کے حضورﷺ عرض کر دیجئے گا فرمایا وہ کیا کہا عرض کیجئے گا مالک سے کہ مولا مجھے تیری مخلوق سے بڑا پیار ہے وہ جو میں نے ڈھلان کی بات کی تو اس لیے کی تو دلوں کے حال جانتا ہے کہ لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی مالک کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ میرا وجود بہت بڑا کر دے آپ نے کہا ہے نا فرمانوں کی لسٹ میں چلا گیا ہوں اب جانم میں جلوں گا تو ان عرض کرنا کہ میرا وجود بڑا کر دے بڑا سارے دوزخ میں میں اکیلہ ہی پورا آ جاؤں میرا نہیں دل کرتا اللہ کا کوئی اور بندہ جانم میں جلے مجھے اس کی مخلوق سے بڑا پیار ہے جب یہ لفظ کہے تو پیغمبر وہیں کڑے تھے اللہ نے وہیں فرمائی اسے کو تو میری مخلوق سے پیار کرتا ہے تو میں تجھے پیار نہ کروں اسے کو تیرا گناہ بھی بخش دیا تجھے دوبارہ ولی بھی بنا لیا بغیر اسحاب جنت بھی دی اور قیامت میں جس جس کی تو سفارش کرے گا میں اسے بھی جنت اطا کرتا چلا جاؤں شرط یہ ہے کہ تو اللہ کے بندوں سے پیار کرے خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا رحمت کا جذبہ نرمی کسی کی خیر خائی کسی کے حق میں یہ رویہ کہ میری ذات سے کسی کو نفع ہو جائے کسی کا فائدہ ہو جائے کسی آدمی کو کچھ مل جائے مولا رومی ایک بڑی عجیب بات لکھ گئے مسنوی میں فرمانے لگے بادشاہ بننا چاہتے ہو مخلوق رہنما مقتداء لیڈر سربراہ بننا چاہتے ہو آپ کے سامنے بیٹھے لوگوں نے کہا حضور ہر بندہ ہی چاہتا ہے تو فرمایا پھر مخلوق کے خدا سے پیار کرنا شروع کر دو مخلوق کا بادشاہ وہ نہیں ہوتا جو دھوکہ دے کہ ان کا لیڈر بن جاتا ہے اس کے دھوکے تو کچھ دنوں میں کھل جاتے ہیں سامنے آ جاتے ہیں جو آدمی ڈنڈے کے زور پر بادشاہ بنتا ہے اس کی بادشاہ جسموں پر ہوتی ہے روحوں پر نہیں ہوتی فرمایا تم مخلوق سے پیار کرنا شروع کر دو اللہ کی مخلوق تمہیں اپنا رہنما کہنا شروع کر دے گی لیکن محبت کرو گے تو سربراہ بنوں گے پیار کرنے سے بنوں گے لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنے سے بائی خلاق ہونے سے بنوں گے سیاست کے ساتھ بنوں گے تو کچھ دیر کا ہمارا معاملہ ہوگا پھر وہ سمٹ جائے گا ختم ہو جائے گا عزیزو یاد رکھیں محمود غز نبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے کہا تھا کہ آپ شروع صحیح رئیس آزم ہیں فرمانے لگے نہیں میرے والد اللہ کی مخلوق پھر رحمت کرتے تھے تو اللہ نے انہیں بادشاہی عطا فرما دی محمود غز نبی خد کہتے ہیں کہ وہ لوگوں پر میرے والد رحم کرتے تھے تو رب نے مخلوق پر رحم کرنے کی برکت سے انہیں بادشاہی عطا فرما دی محمود غز نبی کے والد جو تھے سبکتگین ان کا نام تھا تو شکار کے بڑے شوکین تھے شکار کرنے کے لیے جنگل میں جایا کرتے تھے کچھ بیچا کرتے تھے کچھ کھا لیا کرتے تھے کہتے ایک دن میں صبح آ گیا شام تک میں نے شکار ڈھونڈا پر مجھے کوئی چیز نہ ملی اثر کا وقت ہو گیا تو میں نے نا ایک ہرنی کا بچہ میرے ہاتھ آیا میں نے فٹا فٹ اس کو اپنے اٹھا کے گھوڑے کے آگے رکھا اور میں نے سر پٹ گھوڑا دھوڑا دیا بچہ بڑا پیارا تھا اس کو لے کے میں تیزی سے جنگل سے نکلا کے کہیں شام نہ ہو جائے کہتے ہیں بہت تیزی کے ساتھ جنگل سے باہر آیا تیل بھگاتے بھگاتے پلٹ کر میں نے دیکھا ہی نہیں جب سارا جنگل گزر گیا آبادی آئی ذرا سستانے کے لیے میں رکا میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ ہرنی جس کا میں بچہ اٹھا کے لائیا تھا وہ بھی میرے پیچھے پیچھے بھاگیا آ رہی کہتے ہیں میں نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تو اس جانور کی آنکھوں میں نا عجیب سی میرے حق میں عجیب سی گزارش تھی گویا ماں منت کر رہی تھی کہ میرا بیٹا واپس کر دے کہتے ہیں میرا یہی کاروبار تھا جانور لانا کچھ بیچنا کچھ کھانا شکار کرنا یہی میرا کاروبار تھا یہی میرا شغل تھا یہی میرا شوق تھا اور صبح سے شام تک ایک بچہ میرے کابو آیا سب کدگین کہتے ہیں کہ اس ماں کی آنکھوں میں عجیب سا یہاں تو ہمارے دیاتی ماحول میں آج بھی یہ رسم پائی جاتی ہے نراز ہو گئی آم ماں ساری رات وہ بیدار رہی بچے پا لے اس نے تو سوسر صاحب کہتے ہیں نک پکڑ لو بچے بھگا دو اس کو اللہ سے ڈرن ہے تو تو بچےوں کو ماں سے جدا کر رہا ہے تو سوچا ہی نہیں رکھ لو بیٹا اور بیٹی اور اس کو چلتا کرو خود تڑپے کی تو آ جائے گی محمود غزنوی کے والد کہتے ہیں اس ماں کی آنکھوں میں میں نے جب وہ تجسس دیکھا تو ایک منٹ میں میں نے فیصلہ کیا کہتے ہیں بچہ میں نے زمین پہ چھوڑا اور بچہ دوڑ کے ماں کے پاس چلا گیا ماں نے اسے لے کے نا ٹانگوں میں اس کو چوما اسے پیار کیا ہرنی پیار کرنے لگی فرماتے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ وہ ماں بیٹا جنگل کی طرف چلے تھوڑا سا آگے جا کے تو وہ ہرنی پھر لوٹ آئی میری طرف اس نے دیکھا یوں لگا جیسے میرا شکریہ دا کر رہی اور کہتے ہیں اس کی آنکھوں میں میں نے عجیب سی روشنی دیکھی وہ تو لوٹ گئی پر جتنا سکون مجھے آج ہوا زندگی میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا مجھے یوں لگا جیسے وجود کے سارے بوجھ اتر گئے ہیں میں گھر گیا وضو کیا اور عشاء کی نماز کی نیت اثر مغرب تو رستے میں ہو گئی عشاء کی نماز پڑی تو اتنا لطف سجدہ میں آیا جتنا پہلے کبھی نہیں آیا تھا کہتے ہیں اسی وضو میں عشاء کے وضو میں سو گیا میری آنکھ لگی تھی کہ مجھے مدینے والے رسول کا دیدار نظیب ہو گیا محبوب پاک علیہ السلام میری خواب میں آئے اور حضور نے فرمایا تو نے آج اللہ کی مخلوق پہ رحم کیا ہے تو رب نے تجھے اپنی مخلوق کا سربراہ بنانے کا فیصلہ فرما لیا ہے اب بادشاہیاں تیرے آتھ میں آئیں گی اب تو بادشاہ بنے گا اور اللہ کی مخلوق کو آگے لے کر چلے گا ان کی رہنمائی اور اور پیشوائی تو کرے گا تو بھائی اگر بادشاہ ہی لینی ہے تو اس کے لیے تو پیار کرنا ہے سیاست کے ساتھ تو جب راز کھلیں گے تو محبت سے زیادہ دشمن ہی بڑھ جائے گی ڈنڈے کے ساتھ کسی کو اپنے قریب کرو گے تو بڑی جلدی وہ آدمی جیسے ہی پاور فول ہوگا وہ دشمن بنے گا ایک رحمت ہے ایک کرم ہے جب اللہ کی مخلوق پہ کرو گے تو اللہ اپنے بندوں کا دیکھیں نا چھوٹی سی تو بات ہے چھوٹی سی بات چھوٹی سی بات ہے کہ وہ ادارے جو انسانوں کی بھلائی کے لیے ہیں اگر وہ نکتوں میں نے ایک ڈاکٹر صاحب سے میری ملاقات ہوئی وہ الرجی کے ڈاکٹر ہیں ایک بزرگ تھے ہمارے رشتے کے تو بیمار ہو گئے مجھے کہنے لگے یار مجھے کسی ڈاکٹر کو دکھا میرے پورے وجود پر الرجی ہے تو میں انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گیا ڈاکٹر صاحب نے ان کے پیر پہ بہت زیادہ زخم تھا تو اٹھا کے نہ تو انہوں نے نا اپنی گود میں رکھ لیا ڈاکٹر صاحب نے سپیشلس ڈاکٹر اور روحی لے کے جب انہوں نے صاف کیا اور بابا جی آپ کو کچھ بھی نہیں آپ تو ایسے ٹینشن لے گئے ہیں کچھ بھی نہیں یہ کوئی مسئلہ ہے پھر انہوں نے اپنے ہاتھ سے جب دوائی لگائی اور بابا جی کو تھپکی دی تو باہر نکل کے کہنے لگے پتر میں آتے دیئے کہ اللہ نہ لی سے یہ ہو گیا میں تو ٹھیک ہو گیا ہوں اس کی باتوں نے مجھے تو ڈاکٹر اگر مو ہی سیدھا نہ کرے وہ کہے ہو آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ وقت پہ آنا جو ادارے پیار بانٹنے والے ہیں وہ اگر تھوڑی سی شفقت کر دیں اگر تھوڑا سا ان کا رویہ صحیح ہو جائے غریب پر تھوڑا سا وہ دست شفقت پھیر دیں تھوڑی سی محبت کر دیں ایک خاتون کے لیے میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں حاج کے ایک سفر سے میں واپس لوٹ رہا تھا تو پی آئیے کی ایک بہن ملازمہ وہ مجھے جب یاد آتی ہے تو میرے دل سے دعا نکلتی ہے بڑے بڑے لوگ آج کرنے جاتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ وہ خاتون ان کو پکڑ کے لاتی سیٹ پہ بٹھاتی بیلٹ نہیں بانناتا تو بیلٹ بانتی پھر ان کو پوچھتی کہ آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں اور پھر ان کی زبان میں ان سے گفتگو کرتی اور ان کو سمجھاتی سامان سارا رکھ لیا ہے اور پھر جب اتر رہے تھے تو وہ دیکھتی کہ بڑا کون ہے ان میں سے کمزور کون ہے وہ خاص کر اس کے پاس جاتی میری طبیعت ابھی کی بات ہے میں جا رہا تھا تو ایک سامنے میرے شخص تھوڑی دیر پہلے میں را والی کی طرف جا رہا تھا تو ایک ساتھی میرے سامنے موٹر سیکل سے گزر رہا ہے تو سڑک پر جتنے لوگ کھڑے تھے انہیں سب کے پاس بریک لگائی بھائی جانا ہے تو آجو بیٹھ جاؤ اور آگے جا کے آو بھائی کہاں جانا ہے ایک آدمی کو بٹایا تو آگے چھوڑا اب وہ کر گیا جو اس نے کرنا تھا ہو گئی بات لیکن خطبہ جمعہ میں اس کا ذکر ہو رہا ہے یہاں اس کا ذکر ہو رہا ہے تو بات تو مختصر سی ہے نا بات تو چھوٹی سی ہے ہے تو تیرے دو جملے ہے تو چھوٹی سی تیری بات کہ بابا جی آو میں آپ کو سڑک کر آز کرا دیتا ہوں بیٹھ جائے میرے ساتھ کہاں جانا ہے وہ اتنی لمبی بات نہیں بھائی لیکن شرط یہ ہے کہ تیری طبیعت میں نرمی ہو شرط یہ ہے کہ تجھے اللہ کی مخلوق سے پیار ہو تو ان پہ ترس کھائے تو ان کے لیے توجہ کے جذبات رکھے تو تھوڑا سا ان کے ساتھ رویہ اپنا ٹھیک کرے ہمارے مزاجوں میں سختی اور دن بہ دن وہ سختی اتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ گھٹن کا ماحول ہے آپ یقین کریں کہ لوگ صرف اس حد تک سلام لیتے ہیں جس حد تک کسی کو کوئی ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَلْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِیرَنَا جو چھوٹے پہ رحمت نہ کرے مَلْ لَمْ يُعْقِرْ قَبِیرَنَا اور جو بڑے کا اکرام نہ کرے اس کی تعظیم نہ کرے اس کا عدب نہ کرے فَلَيْسَ مِنَّا فرمایا ہم میں سے ہے ہی نہیں وہ ہم میں سے تو رحمت کر تو شفقت کر تو کسی کے ساتھ پیار کر تو ہمدردی کے جذبات پیدا کر تو کسی کے لیے اچھا رویہ رکھ تو کسی شخص کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش ہا تو کسی کے لیے اچھا وہ جنگ میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے کوٹ ایسا شاہ سیال شریف سے آگے گزریں چند کلومیٹر تو مجھے وہاں جانے کا موقع ملا میں ربیل اول شریف میں وہاں گیا ایک طالب علم تھا اس نے مجھے کہا لائن جوتا صاف کر دیں جلسے سے پہلے بڑی اس نے محبت کی میں نے اس کو کہا کیا کرتا کہا قرآن جیدی فضل کرتا ہوں میں نے بس اسو اتنا کہا میں نے کہا یار تو تو وہ والا کام کر رہا جو نبی پاک کو پسندی بڑھا ہے تو بڑی ڈیوٹی کر رہا ہے تو تو بڑا پیارا ہے تو تو بڑا اچھا ہے احمد نہ ہارنا پیچھے نہ ہٹنا صحیح ہو جائے گا نہ میں نے اس کا نام پوچھا نہ کو وہ آج رات وہ بچہ یہاں آ گیا میں نے رات یہاں وقت گزارا ہے میں نے کہا حضرت جی آپ کی ان دو باتوں نے مجھے بڑا جذبہ دیا ہے کئی دفعہ شیطان مجھے کہتا تھا چھوڑ دے اس میں کیا رکھا ہے لیکن اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ پورا قرآن مجید یاد کرنا اور پھر دین کا عالم بھی بننا ہے تو دو جملے ہی ہیں نا تیرے مجھے ابھی تک اس کا نام نہیں آتا اوہ بھائی تو تھوڑا تھوڑا نا شفقت کا انداز اختیار کرنا شروع کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے تو بندوں سے پیار کرے گا تو اللہ تجھ سے محبت فرمائے گا اللہ تجھ سے پیار رحمت کے جذبات پیدا کرے نرمی پیدا کرے طبیعتوں میں شگفت گلائیں پھول نرم ہوتا ہے سختی سے تو مرجا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھولوں والی طبیعت پھول کھلے ہی تب رہتے ہیں جب نرم رہتے ہیں سختیاں کرو گے تو پھول بھی مرجا جائیں گے دعا ہے مالک کے حضور اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ